ملک بر کے تمام سرکاری ملازمین کے خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے ناظرین گرامی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ دو بڑی اہم ڈیولیمنٹ ہوئی ہیں اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ایک پنجاب میں پینشن کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹن نوٹیفیکشن جاری ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور دوسرے نمبر پر وفاق میں منسٹری آف انرجی پاور ڈیویجن نے جو ہے وہ نجکاری کے لیے کچھ تفصیلات ڈسکوز کے اداروں کی طلب کی ہیں تو ان تمام دو نوٹیفیکشن اور لیٹرز کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے ایک امپورٹن لیٹر ہے منسٹری آف انرجی پاور ڈیویجن گرمنٹ آف پاکستان کا اٹھائیس اگست دوہزار چوبیس کا اس میں ہے جی کمپائیلیشن آف پریلیمنری انفرمیشن فار پرائیویٹائیزیشن آف ڈسکوز ڈسکوز کی پرائیویٹائیزیشن کے لیے جو ابتدائی انفرمیشن ہے وہ طلب کی گئی ہے تو اس میں کون کون سے ادارے جو ہے وہ ڈسکوز کے جو ہے وہ پرائیویٹائیز کیے جا رہے ہیں اور تفصیلات طلب کی گئی ہیں تو اس میں تین بڑے اہم قسم کے جو وہ ادارے ہیں گیپ کو فیسکو اور آئی ایس کو یعنی گجرہ والا الیکٹرک پاور کمپنی اور فیصلہ باد الیکٹرک سپلائی کمپنی اور اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی جو ہے وہ ان کو پرائیویٹائیز کرنے کی طرف جو ہے وہ خط و کتابت شروع ہو چکی ہے اس میں جو ہے وہ انہوں نے لیٹسٹ ان کی جو ہے وہ ایسٹس کی تفصیلات مانگی ہیں ایم موویبل پراپلٹیز جو ہیں ان کی ڈیٹیل مانگی گئی ہے ان کے جو فینانشل میٹرز ہیں لائیبلیٹیز ہیں پی اینڈ ایل آفدہ ڈسکو فر لاسٹ فائیویر یہ طلب کیے گئے ہیں اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان سے طلب کی گئی ہیں اور اٹھائیس سوری انتیس اگست دوہزہ چوبیس تک جو ہے یہ انفرمیشن جو ہے وہ طلب کی گئی ہے اس میں تنخواہوں اور پینشن کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تفصیلات طلب کی گئی ہیں ملازمین کی تفصیلات اس میں طلب کی گئی ہیں یہ والی ڈیٹیل آف ایچ آر آن ریگولر کنٹریکٹ اور ڈیلی ویجز along with relevant rules regulation and salary packages along with pensioners and pensioners liability یعنی pension کا کتنا خرچہ ہے کتنے ان کو pension ادا کرنی ہوتی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ طلب کر لی گئی ہیں ڈسکوز کے تین اداروں کی جو ہے وہ نشکاری کے لیے یہ بڑا ایک اہم قدم اٹھا لیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں ان تین اداروں کو جو ہے وہ وابڈہ کے جو پرائیوٹ آئیز کر دیا جائے گا گیپ کو فیس کو اور آئی ایس کو یہ اٹھائیس اگست دو ہزار چوبیس کا تازہ ترین لیٹر آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا گیا ہے اس کے بعد ہے جی بڑا امپورٹن لیٹر جو ہے وہ ایشو کیا ہے گورنمنٹ آف پنجاب فینانس ڈویجن نے جس میں pension rules civil services pension rules میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ان دا پنجاب civil services pension rules chapter 5 میں اس میں درخواست دینا جو ہے pension کے لیے درخواست اس حوالے سے اس میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو notification جاری ہوا ہے یہ اصل میں pension کے نظام کو جو ہے وہ بغیر فائلنگ کے اور بغیر کسی دفتری کاغذات کے جو ہے وہ اس کو update کیا جا رہا ہے اور اس حصول میں جو ترامیم کی گئی ہیں کہ pension papers میں جو ہے اس کے بعد ایک وہ کہتے ہیں جی لفظ insert کیا جائے گا ای پینشن papers ای پینشن papers اور application کے ساتھ لفظ insert کیا جائے گا ای پینشن ای application یعنی الیکٹرونک یا موبائل کے ذریعے یا لیپٹاپ کمپیوٹر کے ذریعے آپ اپنی application جو ہے وہ pension کی submit کر سکیں گے تو کاغذات کیا جو جھنڈٹ ہوتا تھا اس کو جناب کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا ملازمین کو پینشن کے وقت اپنے پینشن کاغذات کی تیاری میں تو اب اس سے چھٹکارے کے لیے جو ہے حکومت پنجاب finance department نے یہ ایک اہم notification جاری کیا ہے جس میں civil services pension roles میں ترامیم کی گئی ہیں اور جہاں جہاں پر بھی لفظ application ہے pension roles میں تو وہاں پر جو انہوں نے کہا جی ای اپلیکیشن بھی ساتھ insert کیا جائے medical certificate ہے تو اس کے ساتھ ای medical certificate اگر application ہے لفظ تو اس کے ساتھ ای ای application تو اسی طرح pension paper ہے اگر لفظ ہے تو اس کے ساتھ ای pension papers تو یہ بڑی اہم قسم کی طرح میم جو ہیں وہ کی گئی ہیں تاکہ pension کے نظام کو جو ہے وہ computerize کیا جا سکے اس سے پہلے محکمہ school education جو ہے اس کے ملازمین کا جو pension کا نظام ہے وہ computerize کیا جا چکا ہے اور اب دیگر جو ملازمین ہیں پنجاب کے دیگر محکموں کے پولیس کے revenue department health department اور دیگر جو محکمے ہیں تو ان کے ملازمین کو بھی اب بزریہ جو mobile application یا computer کے ذریعے اپنی جو ہے وہ pension کی درخواست submit کرانا ہوگی next page ہے یہاں پر بھی وہی لفظ ہے application جہاں جہاں لفظ آیا ہے تو وہاں پر e application جو ہے وہ ہوگا لفظ جس جس section میں application لفظ آیا ہے e application اور جہاں پر pension paper ہے documents ہے تو جو بھی چیزیں ہوگی وہ e یعنی بزریہ electronic system کہتا ہے یعنی computerize system کہتا ہے جو ہے وہ اب applications جو ہے وہ وصول ہوا کریں گی لیکن اب اس کے لیے ابھی جو ہے قانون میں ترمیم کی گئی ہے اب اس کے لیے نظام ابھی تک کوئی وضع نہیں کیا گیا اس پر پی آئی ٹی بھی جو ہے پنجاب information technology board جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور اس حصلے میں چند دنوں تک کوئی نہ کوئی application جا کوئی نہ کوئی system جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اور اس کے بعد تمام ملازمین پنجاب کے وہ بزریہ کمپیوٹر یا ایک ایپ کے ذریعے جو ہے وہ retirement ہو سکیں گے اور ان کو دختری جو کاغذات جمع کرانے پڑھتے تھے تو ان سے نجات مل جائے گی تو یہ ایک کافی اچھا قدم ہے retirement اور ملازمین کی حولت کے لیے تو جو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جسے لائک کو شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں